پہلی دفعہ انیس سو بانوے میں آیا تھا میں یہ سارے علاقے میں پھر رہا تھا ایک کتاب لکھ رہا تھا سارے قبائلی علاقوں کے اوپر تو میں پہلی دفعہ بوجو اور طب آیا تھا جس طرح محمود خان نے کہا شاید ہی کوئی پاکستان کا پولیٹیشن قبائلی علاقے کو میرے سے بہتر سمجھتا ہے کیونکہ میں سارا قبائلی علاقے میں پھر رہا ہوں اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ جب قبائلی علاقہ زم ہو گیا پختون خواہ میں اور مجھے پتا ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو کن چیز کے خدشات تھے جب یہ زم ہونا تھا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ زم نہ ہوتا تو قبائلی علاقے کے لوگوں نے کیسے زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جانا تھا اور پیچھے رہ گئے ہیں اور زیادہ تار یہاں سے لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے روزگار کے لیے ان کو ان علاقوں میں جانا پڑتا ہے دنیا میں دبئی میں سعودی ریبیا کراچی اور اس سے بھی میں پورا طرح واقف ہوں کہ کتنا مشکل ماں کے لیے بیویوں کے لیے بچوں کے لیے ہوتا ہے جب ان کا کمانے والا اور کسی شہر میں کام کرتا ہے تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ جب یہ پہلا قدم لینا تھا اس قبائلی علاقے کو زم ہونا پختونخواہ کے ساتھ اس سے اب یہ یہ بھی جو کنیکٹیوٹی ہے یعنی کہ جو سڑکیں بنیں گی آپ کا مکمل طور پر آپ کی جو پہلے تو کسی کو پتا ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا اب آپ کا قبائلی علاقے کا اور پختونخواہ کے علاقوں کا اور پاکستان کے باقی علاقوں کا اب اس کا سارا کنیکشن ہو جائے گا یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کے لیے تجارت میں بھی احسانی ہو جائے گی یہ سڑک ہے اس سے تجارت میں احسانی ہو جائے گی لوگوں کو یہ آنا ہوگا یعنی اگر کسی نے یہاں آکے کچھ کارخانہ لگانا ہو تو وہ تو پہلے تو بڑا مشکل تھا یہاں پہنچنا تو یہ سب آسانیاں ہوتی جائیں گی کنیکشن سے لیکن جو اصل بات محمود خان نے کی کہ ہم نے ان علاقوں کے اندر تعلیم کو عام کرنا ہے اور تعلیم بھی جس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں ہنر سیکھیں لوگ یہ ضروری اس لیے ہے کہ آج تک کوئی معاشرہ دنیا میں تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کیا اور قبائلی علاقہ تعلیم میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا آپ ستر سال میں دیکھ لیں کہ قبائلی علاقے سے لوگ اگر انہوں نے اپنی زندگی بہتر کرنی تھی تو یا وہ پشاور جاتے تھے یا پھر وہ اور شہروں میں جاتے تھے یہاں وہ نہیں کر سکتے تھے اب ہماری کوشش ہوگی کہ قبائلی علاقوں کو ڈیولپ کریں تاکہ یہاں ہی آپ کو روزگار بھی ملے تعلیم بھی ملے یہاں کرخانے لگیں ڈیولپمنٹ یہاں ہوں اور جو ایک بہت خوشائن چیز ہے کہ افغانستان میں اب جو بات چیز چل رہی ہے طالبان کی اور افغان گورنمنٹ کی اور ایک امن کی طرف وہ ملک جا رہا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ باجور اور باقی قبائلی علاقے کے علاقوں میں اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کے کنیکشن ہے آپ تجارت بڑھ جائے گی آسان ہوگا یہاں سے سنٹرل ایشیا جانا بلکہ یہ آپ کے علاقوں کے اندر سب سے زیادہ انشاءاللہ خوشحالی آئے گی جبکہ یہاں آپ کا کنیکشن افغانستان اور اس سے آگے سنٹرل ایشیا ہو جائے گا کیونکہ یہاں کے لوگ پرانے صدیوں سے تجارت تو کرتے تھے تو اب وہ آپ کے لیے آسانی ہوتی جائیں گی اور دوسری چیز جو ہم نے قبائلی علاقے میں فیصلہ کیا کہ ہم سب کو یہاں ہیلتھ کارڈ دیں گے ہیلتھ کارڈ اس لیے ضروری ہے مجھے پتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو آگے لوگوں کے لیے آگے ان کے پاس مشکل سے گزارا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو جب بیماری ہوتی ہے تو لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب انشاءاللہ سارے قبائلی علاقے کے لوگوں کے لیے وہ ہیلتھ کارڈ ہوگا ہیلتھ کارڈ کا مطلب کے ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ ایک سال ایک خاندان کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتا ہے اس کی وجہ سے اور یہ میں سمجھتا ہوں محمود خان آپ نے جو فیصلہ کیا آپ کی اور آپ کی کابینہ نے کہ سارے پختون خواہ کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ پوچائیں گے یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہمیں تو چھوڑے ہیں ہمارے تو ابھی حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ملک ملا ہمیں بالکل مکروز جو یہاں پہلے حکمران تھے انہوں نے ملک لوٹ کے تو سارے اب لنڈن میں انہوں نے بڑے بڑے محلات لیے ہوئے ہیں تو وہ مشکل چھوڑ کے گئے ہیں یہاں اس کے باوجود اگر ہم یہ پختون خواہ سب سے پہلا صوبہ ہوگا جو کہ سب کو ہیلتھ انشورنس دے گا آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں بھی یہ نہیں ہے ہیلتھ انشورنس سارے شہریوں کے لیے امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے تھوڑے سے ملک ہیں یورپ کے اندر ملک جو اس طرح پر لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا قدم ہے اور اس کی سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ یہ جو ہم ایک دن خواب دیکھتے ہیں پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر ایک عظیم قوم بنائیں گے مدینہ کی ریاست کے اندر سب سے بڑی چیز ایک فلائی ریاست تھی سب سے بڑا ریاست نے زور دیا اپنے کمزور طبقے کی مدد کرنا ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا تو یہ بہت بڑا پہلا قدم ہے اور دوسرا تعلیم سب کو دینا پھر ہنر سکل ایڈوکیشن جیسے کہتے ہیں نوکریاں آپ کی تجارہ یہ جو بورڈر بورڈر مارکٹس یعنی بورڈر کے اوپر اب مارکٹس بنا رہے ہیں اور یہ سارے جدر جدر بھی آپ کی افغانستان سے بورڈر ہوگا وہ مارکٹس بنیں گے تاکہ ادھر وہ پورا کپورا تجارت کا آپ کو موقع ملے اور سمگلنگ نہیں تجارت اور انشاءاللہ جو میری یہ امید ہے کہ یہ جو سارا قبائل علاقہ ہے یہ دنیا تو چھوڑیں پاکستان کے لوگوں نے نہیں اپنا قبائل علاقہ دیکھا میں جب لوگوں کو پہلی دفعہ اٹھائی سال پہلے جب آیا تھا تو لوگوں کو کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ میں قبائل علاقہ جا کے اور زندہ بچ کے واپس آگیا ہوں تو اب وہ لوگ خود دیکھ سکیں گے قبائل علاقے کو اور اس لیے اس میں بڑے بڑے پرانی جگہ ہیں اور اس میں بڑے بڑے خوبصورت علاقے ہیں اور وہ بھی ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ ٹورزم کے لیے یہ سڑکیں جو آپ کی بن رہی ہیں تجارت کے لیے بھی فائدہ پچھائیں گی ٹورزم کے لیے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اس وقت پختونخواہ کے اندر جو سب سے زیادہ ہم نے جب سروے کی کہ دوزار تیرہ سے ہماری جب گورنمنٹ آئی دوزار اٹھارہ تک تو سارے پاکستان میں جو غربت سب سے تیزی سے کم ہوئی وہ پختونخواہ میں ہوئی تھی دوزار تیرہ اٹھارہ کے بیچ میں تو جب ہم نے اس کی بھی پھر سروے کی تو پتا چلا ہے کہ جو ایک سب سے بڑی وجہ غربت کم ہونے کی تھی وہ ٹورزم تھی پختونخواہ میں ٹورزم کئی گناہ زیادہ بڑی ہے ان پانچ سالوں کے اندر اور آخری دو تین سال میں خاص طور پر تو جب ٹورزم ہوتی ہے تجارت بڑھ جاتی ہے پیسہ آتا ہے علاقوں میں روزگار لوگوں کو ملتا ہے اور یہ یہ جو آج سڑک کی ہم آج افتدا کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ تجارت بھی اور ٹورزم بھی بڑھے گی میں آخر میں یو اے ای کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ محمد کا انہوں نے جو ممن سے بجوڑ تک سڑک انہوں نے یو اے ای کی گمبر نے سپانسر کی ہوئی ہے تو میں آج ان کا بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شکریہ تیمرگرہ خار محمد گھٹ روڈ سے علاقے میں تجارتی اور سنتی ترقی ہوگی لوگوں کو روزگار کے لیے بیرون ممالک جانا پڑتا تھا لیکن اب یہاں سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے صحت کارڈ کا اجراء بھی اسی سلسلے کی کری ہے خیبر پختونخواہ کے تمام لوگوں کو ہیلتھ کارڈز فراہم کریں گے روڈز کی تعمیر سے تجارت کے فروغ کے ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور ٹورزم سیکٹر کو بھی فروغ ملے گا منصوبوں میں تعاون کے لیے حکومت یو اے ای کے مشکور ہیں